آج ہم سارے اس خموشی کو توڑنے کے لیے جو پاکستان کے اندر بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے ایک مجرمانہ خموشی ہے ہمارے سماج کے اندر آج ہم اس کو توڑنے کے لیے درہ کٹھے ہوئے ہیں تاکہ پاکستان کے عوام یہ ہمارے اس جو کیمپین اور جو ہم نے بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے ہم نے یہ اہد کیا ہے کہ آج سے ہم لوگ اپنی تحریک کو تیز کریں گے تاکہ پاکستان کے جو شہری ہیں جو معصوم لوگ ہیں اور خاص طور پر جو ملٹری ٹرائلز کے حوالے سے جو وکٹم ہیں سسٹم کے جو آپ کے جوڈیشری کے وکٹمز ہیں ہم ان کے لیے آواز اٹھا سکیں سب سے پہلے میں مختصر بات کروں گی کیونکہ ابھی بڑی ڈیٹیل بات ہوئی سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے ایک ماہ سے اس کیس کے اندر وہ بینچ کونسٹیٹیوٹ نہیں کر سکے آپ نے یہ دیکھا کہ حکومت نے جو اس کے اندر ایک اپنی رپورٹ جمع کروائی اس کے مطابق انہوں نے بتایا بڑا کیجول ہی آکے انہوں نے کہا کہ ہم نے بیس لوگوں کو ریلیز کر دیا کیا کسی میں اتنی حمد تھی کہ ان سے پوچھتے کہ وہ ججمنٹس کدھر ہیں کیا کسی میں حمد تھی کہ وہ ان سے پوچھتے کہ جو وکٹمز پچھلے ایک سال سے ان کے جو فیملیز ہیں ہمارے پاس ہائی کورٹ بھی آتے رہے پچھلے سال تو ان کو ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو رہا ہے اس کی سینٹیٹی کے حوالے سے یا اس کے اوپر جو ہمارے ترازات ہیں وہ ایک طرف کہ وہ ڈیو پروسس اور کونسٹیوشن لیبرٹیز جو ہیں ان کو پامال کر رہے ہیں جو آپ کا قانون بنا ہوئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ان قیدیوں کو رکھا ہوئے جیلوں کے اندر وہ ایک علیدہ کہانی ہے پاکستان کا کونسٹیوشن اور پاکستان نے مختلف انٹرنیشنل کنونشنز کو جس میں انٹرنیشنل کنونشنز کے سیول پلٹیکل رائٹس کے پاکستان ان کا سگنیٹری ہے لیکن ان تمام گیرنٹیز کو نظر انداز پلٹیکل انجنرنگ کے اور پاکستان کے اندر ایک بڑی پلٹیکل پارٹی کو وکٹمائز کرنا تھا سیاسی ورکرز کو ڈسکریج کرنا تھا اس وجہ سے یہ ساری ملٹری کوٹس بنی اور پی ڈی ایم وان نے اور اس کے بعد جو نگران حکومت نے انہوں نے جس طرح کی لیجسلیشن کی وہ بھی پاکستان کے جمہوریت کے اوپر تماشا ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو پاکستان میں اگر آپ اور ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل میں چلے جائیں تو ہائپر ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر بنیادی انسانی حقوق کو دنائے کرتی رہی ہیں عدالتیں بھی کرتی رہی ہیں اور یہ جو کیس ہے یہ بھی بروٹیلٹی آف جسٹس کی بطرین مثال ہے اور اگر آج بھی جس طرح یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جس طرح انصاف سے انکار کیا جا رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لگتا یوں ہے کہ پاکستان کا جو کونسٹیوشن ہے وہ عملی طور پر محتل ہے اور جب سے جسٹس فائز حصہ آئی ہیں ہمیں بڑا شکوہ ہے ہمیں بڑا افسوس ہے کہ جو سب سے بڑی بات جمہوریت کی کرتے تھے جو پارلیمان میں جا کے بیٹھتے تھے انہوں نے آئین کی کتاب لہرائی لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کی آئین کے اندر بنیادی انسانی حقوق کا چپٹر ہی نہیں ہے تو میں باقی سپریم کورٹ سے اور اس وقت جو ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جس طرح کھڑے ہوئی ہیں سپریم کورٹ کے اندر جس طرح کچھ آوازیں اٹھی ہیں اس انٹروینشن کے خلاف پاکستان میں غیر جمہوری جو قوتیں ہیں ان کے جیوڈیشل سسٹم کے اندر موجودگی کے خلاف ہم ان سے بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے شہریوں کا جو نو مئی میں اندر ہیں اور ان کے علاوہ دیگر مسلم شہری ان کے لئے سٹیل لیں گے اپنی قانونی اور آئینی ذمہ داریاں دا کریں گے اور آخر میں میں یاد کروں گی جسٹس وقار سیٹ کو کہ جب ایک اس میں آئینی ترمیم کے تحت دہشت گردی کی خلاف یہ قدالتیں بنائیں تو اس وقت انہوں نے دہشت گردی جو دہشت گردی کے اندر جن کو کنمکشنز ہوئی تھی ان کے سو سے زیادہ کیسز جو تھے اس کو سیٹسائٹ کیا کہ ڈیو پروسس نے ملائن لوگوں کو اگر دہشت گردی جن کے اوپر پرائیم افشاہ دہشت گردی کی پرویینز لگیں تھی لیکن جو ایک بازمیر جاج تھا وہ سمجھتا تھا کہ جب پاکستان کا آئین جو ہے وہ پرویل کرے گا تو ہر جو بھی کہہ دی ہوگا جو بھی ملزم ہوگا اس کا ٹرائل پاکستان کے آئین کے مطابق ہوگا تو میں یہ سوال اٹھاتی ہوں کہ یہ مصوم شہری جو ایک پولیٹیکل ورکرز ہے پولیٹیکل پارٹی کے ان کی فیملیز کو دیکھ لیں کہ جن کے اوپر کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا یہ کسی اس طرح کی کاروائی میں شامل نہیں رہے ان کے ساتھ ایلیلز والا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ پاکستان دشمن اس طرح لگتا ہے کہ یہ نو بھائی کے جو لوگ ہیں یہ کسی بورڈر پروس آئے ہیں آپ تو ان لوگوں کو بھی چھوڑ دیتی ہیں جو بورڈر سے آکے ادھر پکڑے جاتے ہیں تو ان کا کیا قصور ہے تو میں یہ اپنی سپریم کورٹ سے کہوں گی ہم سب کا یہ مطالبہ ہے کہ آپ اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں دار کرتے ہیں فوری طور پر بنچ کانسیٹیوٹ کر کے ان کا کیس دیکھیں اور ان کے فیصلے کریں فوری طور پر ورنہ ابھی تک تو ہمیں یہ لگ رہے کہ جیسے پنیشمنٹ بیفور ججمنٹ دی جاری ہے اور صرف ایک غیر جمہوری ادارے کی انا کو انا کو تحفظ دیا جارہا ہے اور پاکستان کے جو شہری ہیں جو قیدی ہیں جو پریزنرز ہیں جو ملٹری کورٹ میں جن کا ٹرائل ہو رہا ہے ان کے بنیادی حقوق کی اوپر کسی کی توجہ نہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ صرف پارٹی کارکنان میں نے خود ایسے کیسز کی ہیں جو بچہرے غریب لوگ وہاں پہ چپس بیچنے والے جو وہاں سے گزرنے والے عام گھروں کے بچے جن کا کسی بھی پارٹی سے تعلق نہیں تھا کئی لوگ ویسے جو گزر رہے تھے ان کو بھی پکڑا گیا ہے اور اگر کوئی پارٹی کا کارکن بھی ہے ہم سب کے ساتھ سولیڈیریٹی کرتے ہیں اور کسی بھی پارٹی کا کارکن ہونا جو ریجسٹرڈ پلیٹیکل پارٹی ہے یا کسی بھی سیاسی سرگرمی جو آئین کے تحت حصہ لیتے ہیں اس کے پر کوئی قدر نہیں اور بہت رسپیکٹیبل لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر اپنا سیاسی آپ کے پاس کیس آتا ہے ایک لکڑی کے بلے کا نشان کا آپ اس کو ایک دن میں ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں دو دن میں رات گیارہ بجے تک اڈالت چلتی ہے یہاں تو سانس لینے والے زندہ انسان ہیں جن کا کیس پچھلے ایک سال سے سپریم کورٹ سن رہی ہے لیکن اس پہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ کیا یہ لوگ ملٹری کسٹڈی میں ان کا ٹرائل ہوگا یا ان کا نارمل سیول پریزن جو انٹی ٹررز کورٹ ہے وہاں پہ ٹرائل ہوگا اگر سپریم کورٹ اس چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتی تو میرے خیال سے سپریم کورٹ کا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا پھر عدالت جو ہے وہ فنکشن کرتی ہے صرف عوام کے اعتماد سے اگر وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے تو عوام عدالتوں کی عزت کرتی ہے اگر نہیں کرتے تو عوام عزت نہیں کرتی آپ لوگ ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں اس وقت آپ بڑے امپورٹنٹ دھرائے پہ کھڑے ہیں ایک طرف آئین کھڑے ہیں ایک طرف قانون کھڑے ہیں ایک طرف بنیادی حقوق ہیں ایک طرف جمہوریت ہیں اور ایک طرف فرد واحد کی خواہشات ہیں آپ نے آئین کو اوپر رکھنا ہے کہ خواہشات کو اوپر رکھنا ہے یہ اس وقت ہماری سپریم کورٹ نے ایک سائٹ چوز کرنی ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ سپریم کورٹ کے پاس اس طرح کی آپشن آئی ہے یہ جب سے پاکستان بنے ہیں سپریم کورٹ کے پاس یہ آپشن آئی ہے سپریم کورٹ پہلے مولوی تمیز الدین کیس آیا پھر دوستوز کیس آیا آسمہ جلانی کیس آیا آپ کے پاس نسرت بھٹو کیس آیا بے شمار کیسز آئے سپریم کورٹ نے جب طاقت کے آگے جھک کے نظریہ ضرورت کے مطابق فیصلہ کیا تو اس سپریم کورٹ کی کسی نے عزت نہیں کی اسی سپریم کورٹ کی عزت ہوئی انہی ججز کی عزت ہوئی جنہوں نے آئین کے اوپر نظریہ ضرورت کو فوقیت نہیں دی آئین کی پامالی کو بچایا اور یہ کیس جو ملٹری کورٹس کا ہے یہ آئین کا ہی کیس ہے کیونکہ آئین کہتا ہے آرٹیکل ایک سو پچھتر میں کہ اگزیکٹیو برانچ آف سٹیٹ جو ہے وہ جوڈیشل فنکشنز پرفارم نہیں کر سکتی اور جو ٹرائل ہو رہا ہے ان لوگوں کا ایک کرنل صاحب کر رہے ہیں وہ منسٹری آف دیفنس کے ہی ملازم ہیں اگر انہوں نے ہی جج بننا ہے جیوری بننا ہے اور ڈیسائیڈ کرنا ہے کیس تو آپ کے آئین کے آرٹیکل ایک سو پچھتر کی وائلیشن ہے اور آرٹیکل دس سے جو رائٹ ٹو فیر ٹرائل ہے اس کی وائلیشن ہے اس وجہ سے سپریم کورٹ سے میری ریکویسٹ ہے ایک مہینہ ہو گیا کہ آپ لارجر بینچ بنایا آپ کو ریکویسٹ کی تھی بینچ نے نہیں بنا اس کیس کو بھی اسی طرح ٹریٹ کریں جس طرح لکڑی کے بلے کیس کو ٹریٹ کیا گیا تو یہ انسان ہے انسان تو سانس لیتا ہے لکڑی کا بلہ سانس نہیں لیتا ان کا کیس سنیں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے باتیں بہت ہیں ٹائم کام ہیں بات ہو رہی ہے اس کے ساتھ سلوک کیا جائے قانون کے مطابق آئین کے مطابق ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس وقت رائٹ ٹو فیڈ ٹریل نہیں دیا جا رہا اور اس کا جو آرٹیکل چار کا رائٹ ہے ٹو بی ٹریٹڈ این ایک آرڈنٹس ویڈ لاؤ وہ اس کو نہیں دیا جا رہا بے شخص یہ قانون کا پرنسپل ہے جتنا بھی کوئی بڑے کیس کا ملزم بھی ہو اس کا ایک بنیادی حق ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے ہم کھڑے اس وقت یہاں پہ ہے کہ آئین کہتا ہے سویلینز کا ملٹری کوٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا اور اگر کوئی شخص کسی پریزن میں بھی ہے تو اس کے کچھ بنیادی حقوق ہیں جن کو پامال نہیں کیا جا سکتا جس میں اس کی ایکسیس ٹو اس لائر ایکسیس ٹو فیملی ریلیٹیو فرینڈس وہ ساری چیزیں جن کو پامال کیا جا رہا ہے تو ہم یہاں پہ صرف بیٹے ہیں کہ اس ملک کا جو آئین کہتا ہے قانون کہتا ہے اس کو کائنڈلی اگنور کر کے ان لوگوں کے رائٹس کو وائلیٹ نہ کیا جائے دیکھیں بلکل ٹھیک ہے دیکھیں دروازہ کس نے کھولا اس میں کون کون شامل تھا اگر کسی نے جرم کیا ہے وہ بیشت کوئی بھی ہو ہم یہ نہیں کہہ رہے اگر کسی نے جرم کیا تو اس کو آپ چھوڑ دیں لیکن اس کی انڈپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے اس کی وجہ سے ہم لوگ پچھلے ایک سال سے چیخ رہے ہیں ایک سٹنگ جیج آف دی سپریم کورٹ سے آپ جوڈیشل انکوائری کرا لیں کیونکہ اب دیکھیں اس وقت جو ٹرائلز ہوئے ہیں اس میں اس وقت کی جو سیف سٹی کے کیمراز ہیں اور جتنے ہی ویڈیو فوٹیجز ہیں وہ کہیں ایویڈنس میں پیش نہیں کی گئیں اس میں پک ان چوز ہوئے ہیں بہت سارے ایشوز ہیں جس کا ٹرانسپینڈنٹ مینر میں انکوائری کی ضرورت ہے ایویڈنس کلیکشن کی ضرورت ہے ہم یہی کہہ رہے ہیں جو پولیس انویسٹگیشن کر رہی ہے جہاں ملٹری کورٹس میں جو انویسٹگیشن کی ریپورٹس پیش کی گئی ہیں وہ کامپرومائزڈ ہیں وہ انڈپینڈنٹ نہیں ہے وہ امپارشل نہیں ہے اس وجہ سے اگر جوڈیشل انکوائری ہوتی ہے with a sitting judge or the supreme court night میں کی تو وہ لوگ سامنے آئیں گے جو اس کے لئے اصل ذمہ دار ہیں یہی ہم بات کر رہے ہیں fair trial مانگ رہے ہیں ہم کوئی favor نہیں مانگ رہے ہیں